اپنے خلافت عثمانیہ کے قصے تو سنے ہی ہوں گے جس میں ان کے عدل و انصاف کے قارن دنیا انہیں سلام کرتی ہے اور آج بھی اسپین جیسے کئی ملکوں میں ان کے دوارہ لاغو کیے گئے قانونوں کو فالو کیا جاتا ہے آج بھی عثمانیہ سلطنت کا نام سن کر دل میں ایک عجیب سی بیچینی آ جاتی ہے آج خلافت عثمانیہ سے پربھاوت ہو کر ترکی بھی اوٹومن ایمپائر کی رہ پر چل پڑا ہے بتا دے کہ ترکی جس طرح پورو میں پورے دنیا کے گریب لوگوں گریب دیشوں کی مدد کرتا تھا آج بھی وہ ایسا کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہے عثمانیہ خلافت میں ضرورت مند لوگوں کو سمان جنگ طریقے سے لوگ پیسے کے ساتھ ضرورت کا سمان بھی دیا کرتے تھے ترکی کے مسجدوں میں اب ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوپر مارکٹ کا روپ دے دیا گیا ہے مسجد کے جن حصے میں جوتے رکھے جاتے تھے اب وہاں پر پاستہ کے پیکٹس، تیل کی بوتلیں، بسکٹ اور انہی چیزیں رکھی جا رہی ہیں ترکی کے مسجد کے فوٹو سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے یہ کھانے کا سمان کرونا کی وجہ سے پربھاوت ہوئے لوگوں کی ضرورت کے لیے ہے ترکی میڈیا کے مطابق مسجد کے باہر لگا ایک پوسٹر نظر آتا ہے جو اس بات کو بتاتا ہے کہ یہاں کوئی اپنی بات رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی پوسٹر میں لکھا ہے کہ ضرورت مند ضرورت کی چیزیں لے جا سکتے ہیں بغیر کسی کے انومتی کے اس طرح لوگوں کے مدد کرنے کا وچار ترکی کے راشتھانی استامبول چھیتر سیریل میں ایک مسجد کے 33 ورشی امام سمت کو تب آیا جب ترکی نے وائرس کے پرسار کو روکنے کے لیے جماعت سے ہوئی نماز پر پابندی لگا دی اسی طرح ترکی نے ایک اور بہت اچھا کام کیا ہے جس کی ہم کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ترکی نے گازہ میں ایک اسپتال کے استحاپنا کی جہاں اسحائے مسلم امہ جان لیوہ مہاماری کی بیماری سے لڑ سکتے ہیں اردوگن ترکی کے راستپتی اور محمود عباس جو کہ گازہ کے راستپتی ہیں نے ایک سو اسی بیٹ کا اسپتال کھوننے کے لیے سہمتی ظاہر کیے ہیں یہ اسپتال مہاماری وائرس کے پرسار کو روکنے کے لیے سنچالت ہوگا پروقتہ ابراہیم ملہم نے فلسطین کو ترکی کے نیرنتر مدد اور سمرتھن کے لیے فلسطین کے طرف سے گہرہ سمان اور آبھار ویقت کیا ہے منگلوار کو فلسطینی سرکار کے پروقتہ ملہم نے کہا کہ راستپتی محمود عباس اور ان کے ترکی سمککش ترکی کے راستپتی رہسب طیب اردوگن نے ایک ٹیلی فونک سمجھوتے پر مہاماری وائرس روک کے ساتھ روگیوں کا علاج شروع کرنے پر سہمتی وقت کی ہے دراصل سنکٹ کے وقت میں ہمیشہ ترکی ہے جس نے اسحائے مسلم امہ چاہے وہ فلسطین ہو یا سیریا ہمیشہ ان کے مدد کی ہے ہم سبھی یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ترکی کے راستپتی کو سب سے ادھی پسند کیا جانے والا مسلم ویقتت وہ مانا جاتا ہے انہیں دین کے سہایہ کے روپ میں بھی پہچانا جاتا ہے دیش ویدیش کی تازہ خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کر ہمیں ابھی بتائیں موسیقی